یہ لوگ اول دردے کے جھوٹے اور مکہ تفتے کے لوگ مسلمانوں کے ووٹ کو ڈیوائٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جھوٹی ہم نردی دے کے کچھ لوگ ان کے حق میں بھی ووٹ دینا سکتے ہیں یہ وہی ترقیب ہے جو انگریزوں کے زمانے میں ہندوستان کی آدادی کی تحریک کو کمدور کرنے کے لئے انگریزوں نشن کیا جب سارے ہندوستان کے لوگوں نے ملک انگریزوں کو کھانے کی خوشش دی اس وقت ان لوگوں نے ہندو اور مسلمانوں کے بیٹھنے کافی جنگیں پیدا کی اسی لکھن کو یہ لوگ آگے بھی بیٹھ رہے ہیں مگر یہ کامیاب نہیں ہوگا اگر ووٹرز کو معلوم ہو جائے کہ آرے سے سن بی جی پی والے خالی ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی باتیں کر کے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں مندر بات کرنا چاہتے ہیں ہمارا سسٹم اگر مضبوط نہیں کیا جاتا ہے اور ای بی ایم کو حیق کیا جاتا ہے اور الیکشن فرد نہیں ہوتے ہیں تو ہماری بات کی سمجدی جب دیموکریسی کمزور ہے تو عام آدمی سبزدہ بیٹھ ہو یعنی ایک دھرم بیس ٹھیک راج بنانا چاہتے ہیں اور یہ دھرم بیس تو مقاوتہ ہے یہ بلناسی دور دس پرسنٹو اپر کاس کے لوگ ہیں ان کی حکومہ چاہتے ہیں نمشکار میں نورجا اور آپ دیکھ رہے ہیں جانت آواز اس وقت میں موجود ہو جوار بھون میں اور ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے موجود ہیں پورو آئیے صدیقہ جو چناف کا جس طریقے سے محول چاہ رہا ہے پورو چرن کی بات کریں تو سورت میں جو ہے پہلے ہی بھاچپا کا سانسر چن لیا گیا ہے تو انہی سے انہی سب چیزوں پر پات کرتے ہیں ساماجی سامیلن میں جو باتیں اٹھائی جا رہی ہیں وہ اس پر آدھارت ہے کہ ہمارے بلک کی جو بڑی آبادی ہے اس میں اوپیشیز تقریباً ساٹھ پرسنٹ ہیں اس میں ایک چوتھائی مسلمان اوپیشیز پاس مانا کمیونٹیز ہیں تینس پرسنٹ شیٹوری خاص ہیں اب وہ بڑھ کے تیس پرسنٹ ہو گئے تو لگ بڑی نوے پرسنٹ آبادی ایسی ہے جو غریبوں پر اور جو پچھلے ہیں ساماجی طریقے سے تعلیمی طریقے سے ان کے ساتھ کبھی انصاف نہیں گیا ان کے حق میں یہ سمیلنگ ہوا ہے اور اب کاریس کے ورکر کے حصے سے مداری ہیں ان کی باتوں کو ووٹر تک پہنچاتے ہیں اگر ووٹرز کو معلوم ہو جائے کہ بی جی پی والے خالی ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی باتیں کر کے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں بندر بات کرنا چاہتے ہیں تو بڑی دادات میں ابھی بھی انٹی بی جی پی طبقہ ہے باسٹھ پرسنٹ قریب ووٹ شہر انیس سو دوہزار انیس کا وہ بی جی پی کے خلاف ہیں ان کے پاس صرف اپسٹھ پرسنٹ گوٹ ہے تو اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے انٹی بی جی پی موٹ میں اسی کے لئے یہاں پر آج کوشش سکتا ہے ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رسلس والے اور بی جی پی والوں کو ہندوستان کی اتنی بڑی آبادی کے بارے میں اتنی بھی جانکاری نہیں ہے کیونکہ بیچارے چودہ پرسنٹ ہیں ملک میں جوہدار گیارہ کے حاکرے کے حساب سے اور سفتے غریب طبقوں میں ہندوستان کے مسلمان سیڈو انکاس سے بھی پچھڑ گئے ہیں یہ سچر کمیٹی نے بھی کہا ہے کنو کمیٹی نے بھی کہا ہے رنگنات بشرا کمیشن بھی اتنا غریب طبقہ اکیاسی بیاسی پچھتے ہیں ہندووں کا کیا بھگا دے گا ان سے ڈراتے رہتے ہیں ایکٹلی یہ وہی ترقیب ہے جو انگریزوں کے زمانے میں ہندوستان کی آدادی کی تحریک کو کمدور کرنے کے لئے انگریزوں نے شروع کیا ہے جب سارے ہندوستان کے لوگوں نے ملک انگریزوں کو اکھارنے کی کوشش دی اس وقت ان لوگوں نے ہندو مسلمانوں کے بیٹھنے کافی جنگیں پیدا گئے اسی لقصی کو یہ لوگ آگے بھی پیٹھ رہے ہیں مگر یہ کامیاب نہیں ہوگا اب لوگ بہت پرلک رہے ہیں بیکورس میں رہلاوں میں آدیو آسیوں تک میں تعلیم بہت بڑھ گئے ابھی دوہزار چوبیس کے جو آگے دوہزار تیس کے آگرے آئے ہیں اس میں شیدیول ٹائپ کی جو پرسنٹیج ہے ہائر ایڈیوکیشن وہ آٹھ پرسنٹ خریب ہو گئے جبکہ مسلمانوں کی پرسنٹے صرف چار پرسنٹ سبھی تک کو پڑھائی لکھائی جب ہوگی ساہر ان کو سمجھ میں آئے گا کہ آر ایس ایس بیڈی پروجر بلاوجہ کرناٹک کرتے رہتے ہیں اور یہ کام نہیں کرتے ہیں ان کو تیس وقت یہ بتانا چاہیے کہ دس سال میں کیا گیا ہے ان کے زمانے میں مائنس تیس پرسنٹ اکنامی کی رفتار گئی پچھتر سال میں کسی ایئر میں ایسا نہیں ہوا یہ نیگیٹیو تیس پرسنٹ ڈاؤنٹھال ہوا ان کے زمانے میں ان کے زمانے میں بیرونگاری رکرس پڑھے ہیں ریالیس پرسنٹ زیادہ بیرونگار ہے اور تو جو پڑھے لکے اگریجویس ہیں ان کو اور بے زیادہ بیرونگاری ہے جتنا پرٹیچے لے کے یہ اتنی بیرونگاری پرٹیچے لے لان آرڈر رہیالت آپ دیکھیں رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر جس کو جو چاہتا آپ نے مار دیتا ہے اب عدالتوں تک میں بھی لوگوں کو مارا جا رہا ہے کچھ نہیں ہونا جو جو اصل اسیون ہے اندوستان کے اس سے سائٹ ٹیک کرنے کے لیے یہ نمبر وی آتے ہیں باشن جس طرح سے پڑھانگوزی بے رہے ہیں نہ وہ روزگار کی بات کر رہے ہیں نہ مہدائی کی بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو کانگریس کے منیفیسٹو وہ کانگریس کے منیفیسٹو سے گھبرا کر گیا ان کو یہ پتا ہے کہ کانگریس کا منیفیسٹو کانگریس پارٹی کی تاریخ میں اتنا اچھا انقلابی منیفیسٹو میں نے دیں گے آپ شروع سے دیکھ لیے 1850 سے اتنا اچھا منیفیسٹو میں نے آیا اندھا جاندی جی کے زمانے میں بھی اتنا کھول کے باتیں نہیں کہیں گے اتنا آپ کہیں گا اس سے عوام پریڈٹ ہوگے اس سے جنتہ جو جائے گی کانگریس کے گھڑ بندے کے حق میں اس سے گھبرا ہے وہ اس لئے بھوکڑا ہے پرشان ہوگی بسمانہ مسلمان جو ہے وہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو بسمانہ کھا جاتا ہے ان کی حالت اور پسلے تککو کی حالت کوئی حراب کوئی الگ الگ نہیں ہے اب بجے پی جو ہے جب ہندو پسمانہ کمومیٹیز کے حق میں کوش نہیں کر رہا اب کسانوں کا تین چال تک وہ چلتا رہا انچند دیر سو سنوڈا موتے ہوئے وہ بھی تو سب پسمانہ گروپ کے لوگ ہیں پسلے تپکے کے کسان ہوگے ہیں ان کے لئے کیوں نہیں کیا جب ہندو پسمانہ ہندو پسلے تپکے رسل بھی کرنا چاہتے تو مسلمانوں کے لئے کیا کرے گی یہ تو مسلمانوں کے لیڈر کو اچھے تک سمجھ جانا تھا کہ میں میری کوشش ہی کے جانے سے جانا تھا ہج میں گوٹا ملے مسلمانوں کو ساوڈی جائے نہیں ساوڈی کیوں جائے اندوستان میں نے پوچھے کہ آپ نے اتنے الیکشن لڑے دو ہزار چودہ دو ہزار اگلیٹ آپ نے کسی مسلمان پسمانہ کو ٹکٹ دیا ہے چار سو آپ نے پانچ سو رفارلمنٹ ہے ایک تو ٹکٹ دے دیا ہوتا اگر پسمانہ کے لئے گھریاالی آسو بہانے تھے تو کب اس کم آسو ایک نمال تو دیتے یہ لوگ اول درجے کے جھوٹے اور مکتار تپے گلو گا یہ پسمانہ کہتے ہیں مسلمانوں کے ووٹ کو ڈیوائیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جھوٹی ہم نردی دے کے کچھ لوگ ان کے حق میں بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں چار سو پار چار سو پار ہو جائے گا اگر یہ مشین میں ٹھگوئی کرے یہ ان کے مشینوں میں پروفیسر ساپر ساشی سرکار کا نام سنا ساپر ساشیادی داس کا نام سنا ہوگا یہ اشوکا یونیسٹی میں اشوشید پروفیسر ان کی رسیٹ میں پایا گیا ہے کہ دوہزار اندیس میں کم سکم نو پار جوئیٹ کی سید ہوگا جہاں مارڈین کم تھا وہاں بی جی پی نے ایوی ایم کو ٹھگا ہے یہی منپلیٹ کیا اگر یہ منپلیٹ کریں تو چوار سو کیا ماستو پوری لے دیں لیکن اگر ایوی ایوی ایم میں منپلیشن نہیں کر پاتے تو یہ ایک سو پچاس بی تش کا جائے تو مجھے بڑی حیرت ہو لیکن سر آپ کے لئے ایوی ایم کی بات کر رہے ہیں صورت میں تو بی جی پی کا کینڈیڈیٹ بھی جی دیا سب سے پہلے بی جی پی کے کینڈیڈیٹ بھی دیا میئر کا ایلیکشن آپ نے پنجاب میں چندگر میں دیکھا ہوگا وہاں پر کس طریقے سے پریزائیڈنگ افسر نے پریزائیڈنگ افسر نے اور دس کوالیفائی کر دیا جو بی جی پی کے خلاف وڑتے ہیں یہ گھپلے وادی یہ بہت ابھی جو اسمبلی کے لیکشن وہاں تا ہی ہوتی جس پہ آپ کے سماجوازی پارٹی گورنٹ بننے کی بڑی امیت اس نے کم کم آرتیس اسمبلیز پہ راتوں رات گھپلا کرنے کی کوشش کی اور آپ نے بیورپ بیسی کر رہے ہیں کیا لگ رہا ہے سٹائپ جو جب وٹی ہوتی ہے کیونکہ ابھی کراہ سے پہل رہا ہی تھی کیا لگ رہا ہے جو بیورپ بیسی یہ پورا سرکار کے پر باہو میں ہر اسی سمائل بیورپ بیسی وہ لوگ جو ڈالچی ہے جن کو یہ امید ہے کہ وہ گورنمنٹ کی رفلی بجائیں گے تو ان کو اچھی جگہ پھن جائے گی وہ لوگ یقیناً گورنمنٹ کی پھیلی کرتے ہیں گورنمنٹ کی چھوڑ پہ کام کرتے ہیں تب ہی تو یہ اسمبلی گلیکشن میں اور اس کے چھوڑی گھر کے میئر کے الیکشن میں اور جس دن پارلیمنٹ کیا ذکر کیا سرابساتھی جاستی گھپلا ہوا ہے بینہ افسروں کے ملے میں گھپلا نہیں ہوگا لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہمارا سسٹم اگر مضبوط نہیں کیا جاتا ہے اور ای بی ایم کو حیق کیا جاتا ہے اور الیکشن فرد نہیں ہوتے ہیں تو ہماری سمجھتی اسی طرح کی ہوگی جیسے پاکستان کے لوگوں کی میانمار کے لوگوں کی شریلانکہ کے لوگوں کی اور نیپال کی لوگوں کی وہاں بھی تو ڈیموکریسی کو کمدور کیا گیا ہے جب ڈیموکریسی کمدور ہوگی تو عام آدمی سب سے در پیڑیت ہوگی ہے میانمار میں کسی جذتی محفوظ نہیں جو جس کو چاہتا ہے مارٹا پیٹھل ہم لوگ ایسا ہندوستان تو نہیں بنانا چاہے وہ غلط کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات نہیں کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے اونے کے پارٹی کے سینئر لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ چار سو سیٹیں اگر آجائیں تو مہن بھاگوہ صاحب نے دوہ دار نیس میں کیوں کہا تھا کہ ہم سمیدان کو کنر بشار کرنے کی دوت ہے کہ ارادے انیس سو پچیس سے بھارت ورش کو سکلر ڈیموکریسی کے بجائے ڈھیوکلیٹک یعنی دھرم بیز ایک راج بنانا چاہتے ہیں اور یہ دھرم بیز تو مکاوٹا ہے یہ بناندی دور دس پرسنٹ جو اپر کاس کے لوگ ہیں ان کی حکومت چاہتے ہیں اور دیموکریسی میں دس پرسنٹ نے حکومت چلتی نہیں اس وجہ سے دھرم کی دلدگو پہ جاتے ہیں تو سنا آپ لوگوں نے تو اس پوری ویڈیو پہ اور اس پوری باتچیت پہ آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں اپنے پیتے کے لیے ضرور دیجئے دھنیوار